کرتا ہے انتہائی آسان ہے اور انتہائی محفوظ ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اجوائن لینی ہے اجوائن خراسانی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ عام ملنے والی چیز ہے انڈو پاک کے لوگ اس کو بالکل عام سمجھتے ہیں اجوائن آپ نے دس گرام لینی ہے اس کے بعد نمک سیاہ جس کو بلیک سالٹ کہتے ہیں یہ بھی آپ نے دس گرام لینی لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے لیمن یا نیمو لے لینا ہے اور اس کا اتنا جوس نکال لینا ہے تقریباً اتنا جو مقدار میں چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کے پاس دو تین چار نیمو ہوئے تو ان کا اپنے پانی نکالا ہوگا وہ کافی ہوگا اور سامنے تصویر میں میں نے دکھائی ہوئی ہے سلائیڈ میں کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اجوائن ہے اور یہ کالا نمک ہے اور ساتھ لیمن ہے بس بہت بس بہت آسان ہے کہ پہلے آپ نے اجوائن کو پیس لینا ہے اچھی طرح سے اس کو پیس کر بری کر لیں اور اس کے بعد نمک کو الگ سے پیس کر بری کر لیں اور پھر دونوں کو بلائیں اور ساتھ پھر اس میں تیسرا جو ہے وہ آپ لیمن کا پانی جو ہے یا لیمن جوس اس میں بلائیں اور ان کو اچھی طرح سے آپس میں رگڑیں اور یک جان کریں اور اس کو اس طرح سے یک جان کریں یا اتنا گوندیں ان کو اس طرح کے نارملی سخت آٹا ہوتا ہے اور تاکہ اس کے بعد آپ اس کی گولیاں بنا سکیں تو آپ اس کو پھر تقریباً کالے چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں اور اس کالے چنے کے برابر گولیاں بنا کر اس کو کوشش کریں کہ چھاؤں میں ان کو خوش کریں چھاؤں میں یعنی جہاں پہ بھی نمی کم ہے اور بہت زیادہ دھوپ نہ ہو تو ان کو اچھی طرح سے خوش کر کے اور بعد میں ان کو کسی شیشے کے مردمان میں یا بوتل میں محفوظ کریں عام طور پر پلاسٹک یا لوہے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ریاکٹیبل ہوتی ہیں اور ان میں میڈیسن جو ہے وہ صحیح طرح سے محفوظ نہیں رہتی اور ان کے ریاکشن بھی ہونے کا خطرہ ہے لہذا جب کبھی بھی آپ نے کوئی میڈیسن محفوظ کرنی ہو کوشش کریں کہ شیشے کی صاف اور خوش بوتل میں اس کو محفوظ کیا کریں آپ کی یہ دعائی تیار ہے اور جب بھی بدعزمی ہو تو فوری طور پر آپ اس کی دو گولیاں صبح تپیر شام بھی لے سکتے ہیں روٹین میں اگر آپ نے اپنے حازمے کو درست رکھنے کیلئے جیلے کھانی ہے تو صبح شام کھائیں آپ انشاءاللہ جو بدعزمی کے بہت سارے مسائل ہیں تضابیت ہے قبض ہے گیس ہے اسے محفوظ رہیں گے اور آپ کا میدہ انتہائی شاندار طریقے سے کام کرتا رہے گا آپ کا میدہ جب ٹھیک کام کرے گا تو آپ کی جسم میں وضع صحیح عظم ہو کر صحیح جذوے بدن بنے گی جسم کا حصہ بنے گی اور آپ کا جسم جو ہے وہ صحیح طرح سے نشو نما پائے گا اور جسم میں آپ کا جو قفت مدافت کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا حازمہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ یہ کھانے پینے کے مطلق جو مسائل ہیں ان کا شکار نہیں ہوں گے اس کے بعد دوسرا نسخہ بھی انتہائی آسان ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عام نمک اور ادرک ادرک بھی آپ واقف ہیں اور ادرک کا جوس نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ ارک لیمو لے لیں گے یہ تقریبا ان کا وضن بھی لکھا ہوا ہے دس کرام آپ نمک عام جو نمک سپید نمک ہے اور ساٹھ ہیمل آپ ادرک کا پانی لے لیں گے اور ساٹھ ہیمل لیمو کا پانی لے لیں گے اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے ایک کسی بوٹل میں شیشے کی بوٹل میں ملا کر تو ایک دن مطلب اگر بہتر تو یہ ہے کہ تین چار دن کے لیے آپ ان کو دھوپ میں رکھ دیں تو یہ اچھی طرح سے انگریڈ ناپس میں حل ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ اس کا بہت آسان ہے یہ جو ابھی آپ نے لکھوٹ تیار کیا ہے اس پر سے تقریبا ایک چائے کا چمچ جو ہوتا ہے وہ اس میں سے میڈیسن لے لیں یہ جو بھی آپ کا لکھوٹ سا بننا ہے اور اس کو آدھے کپ پانی میں آپ ڈال لیں اور اس کو کھانے کے بعد آپ استعمال کریں صبح و شام آپ نارمل حالات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ تکلیف ہو تو آپ اس کو چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ کی صحیح ٹھیک ہو جائیں اور آپ اس کو ویسے ہاتھ میں درست کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو پھر صرف سے بیس یہ ہے کہ آپ اس کو صبح و شام اس لیکوٹ کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو حازمے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے درست ہو جائیں گے اور بدعزمی کی تکلیف سے آپ کو نگاہت ملے گی تیسرا نسخہ انتہائی آسان ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈی میٹ شکل میں بازار سے تین چیزوں کا ست مل سکتا ہے ست پودینہ ہے ست اجوائن ہے اور کافور ہے یہ تینوں تقریباً وائٹ شکل میں ہی بعض کاتھ کرسٹل کی شکل میں چیزیں ہوں گی اور بعض کاتھ پورڈر کی شکل میں ہوں گی آپ ان کو لے لیں اور اچھی طرح سے ان کو تینوں کو آپس میں ملا کر تو ایک دن کے لئے آپ بوتل دھوب میں رکھ دیں اور اس کے بعد جب بھی کبھی ضرورت پڑے آپ کو مختلف جو میں نے تکلیفیں بدعزمی کی بتائی ہیں ان کا علاج کرنے کے لئے تو اس میں سے دو تین کترے جو ہیں یہ جو لیکوڈ سا بنیں گا اس کو تقریباً آدھا کپ پانی میں ڈال کر تو آپ اس کو زیادہ تکلیف کی صورت میں صبح دوپہ شاہر میں استعمال کر سکتے ہیں اور نارملی جو ہے اگر آپ نے حادمے کو درست رکھنے کے لئے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں یہ تینوں انتہائی آسان اور محفوظ نسخے ہیں آپ ان کو بنا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں اور یقین مانیں کہ یہ جو ہیں دیکھنے میں اور سننے میں انتہائی سستی اور انتہائی عام سی چیزیں ہیں بازار سے بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گی آپ کو اور ان کو ملا کر رکھ لیں یقین کریں کہ یہ آپ کے حازمے کے نظام کو بلکھل اس طرح سے کر دیں گے جس طرح ایک نوجوان آدمی کا حازمہ ہوتا ہے اور آپ کو کھائی پی چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے حازم ہوں گی اور جب حازمہ درست ہوگا تو پھر آپ کے جسم میں خوراک کا انجذاب یا اس کا جذب ہونا ٹھیک ہوگا خوراک آپ کے سیل کا یا ٹیشو کا صحیح طرح سے حصہ بنے گی اور اس سے پھر آپ کا صحت مند بلڈ پیدا ہوگا اور آپ زندگی میں جو مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں صحیح کی تعلق ان سے محفوظ رہیں گے امید ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں گے اور مجھے اس سے ان کے جو اثرات ہیں ان سے اکاہ بھی کریں گے تو اپنے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے اس چیز کو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور علم پھیلانے سے ہی پھیلتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں کسی ایک اور نسخے کے بارے میں اور کسی اور صحت مسائل کے بارے میں آپ سے بات ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ